اجمیر کے خواجہ مہیندین چشتی کی درگاہ سے آج تک ویسی تصویریں سامنے کبھی نہیں آئی ہوں گی جیسی تصویر آج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں خواجہ کے در پر ایک مہلہ کے ساتھ درگاہ کے کرمچاریوں نے ایسا سلوک کیا ہے یہ آپ ان تصویروں میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں درگاہ کے کرمچاریوں نے مہلہ کو گھسیت کر درگاہ سے باہر نکال دیا حالانکہ اب ماملہ طول پکڑنے کے بعد درگاہ کمیٹی نے مہلہ کو گھسیتنے والے دونوں آروپی کرمچاریوں کو سسپینڈ کیا ہے لیکن خواجہ کے در پر جس طرح سے ایک مہلہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے اس سے درگاہ کمیٹی اور اس کے کرمچاریوں پر گمدھیر سوال اٹھ رہے ہیں وہ جگہ جہاں لوگ آستھا کے ساتھ آتے ہیں اور جہاں بہت ساری مرادے پوری ہونے کے دعوے کیا جاتے ہیں ایسی جگہ پر ایک مہلہ کے ساتھ ایسا ویبہار کیا جا رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ایک کرمچاری نے اس مہلہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے نے اس کے بال اور اسے کھیچا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ لڑکی جو مہلہ ہے مانسک طور پر بیمار ہے لیکن پرشن یہ ہے کہ بھلے ہی یہ مانسک طور پر بیمار ہو وکشپت ہو کیا یہ طریقہ صحیح ہے اس طرح سے اسے گھسیٹتے ہوئے پریسر سے باہر نکالنا سنجے گرگ سمباد داتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجے پھر حال یہ گھٹنا کب کی ہے اور کیا کچھ اس وقت ہوا جب یہ تصویریں قید ہو رہی تھی کیمرے میں دیکھیں جو جانکاری ملی ہے اس سے مہلہ کنی سے جائرین کے طور پر یہاں پر آئی تھی مانسک روپ سے کافی بیمار بتائی جاری تھی لیکن جیسے یہ مہلہ درگاہ میں پہنچتی ہے جہاں اپا کو بیٹتی ہوئی ہے جو دونوں کرمچاری یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان دونوں کرمچاریوں سے یہ دیڑ پڑتی ہے کرمچاری پہلے تو اس کو سمجھاتے ہیں لیکن جب کرمچاری کے ساتھ بدتلوکی کی جاتی ہے اس کے بعد یہ کرمچاری بھی اپنا آپا کو بیٹتے ہیں اور پھر جس طرح سے اہمانسک روپ سے بیوار اس نے دونوں نے کیا ہے وہ سب بچکوں کے سامنے ہیں کس طرح سے بال پکڑ کے اور پکڑ کے گھسٹے ہوئے اس کو درگاہ کے باہر کیا جائے لیکن سنجے مہین الدین چشتی درگاہ کی بڑی بانتہ ہے اور جب یہ سب ہو رہا تھا تو کسی نے ان لوگوں کو ان کرمچاریوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ کم سے کم اس طرح سے بال کھیشتے ہوئے ہاتھ کھیشتے ہوئے اس محلہ کو پریسر سے باہر نہ لے جائے جائے یہ بلکل سب سے بڑا سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ سب جتنے کی تماش دین تھے اس وقت سینکڑوں کی سنجے موجود تھے اس کے علاوہ جس زیادہ کا یہ بانتہ ہے درگاہ کی جو خادموں کی سنسا ہے سنجے آپ کو روکنا چاہوں گی انسار احمد خان جو نازم ہے اجمیر درگاہ کے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انسار صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں جانکاری ہے اور ہے تو کس صورتحال میں ہے کیا کیا پتا ہے آپ کو اور یہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں کیا انسار صاحب کے پاس ہم جائیں گے اور جانیں گے کہ آخر درگاہ کے ان کرمچاریوں نے ایسا بربرتہ پون سلوک اس محلہ کے ساتھ کیوں کیا بھلے ہی یہ مانسک طور پر بیمار رہی ہو محلہ لیکن یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں سمجھا جا سکتا کہ کسی بھی محلہ کو اس طرح سے بالوں سے کھیشتے ہوئے ہاتھ سے کھیشتے ہوئے گسیٹتے ہوئے پریسر میں باہر لے جائے جائے جو کس طرح سر اس آستھا کے پریسر پر ایک سوالیاں نشان ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگوں پر ان کی جو بھاونائیں ہیں ان کو لے کر ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے ہم آپ کو ساتھی ساتھ اجمی شریف درگاہ کی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو رائرین بن کر یہاں نہ پہنچتا ہو پورے دیش میں نہیں پوری دنیا میں اجمی شریف موینو دین چشتی کی درگاہ کی بہت ماننیتہ ہے بڑی آستہ ہے اور لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہر مراد یہاں پر پوری ہوتی ہے اور ایسی شاید مراد دے کر یہ محلہ بھی یہاں پہنچی تھی جس کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے تا امر شاید یہ محلہ اس سلوک کو بھلا نہ پائے اس کے بالوں کو کھیچا گیا ہاتھ سے گھسیٹتے ہوئے زمین پر لگاتار لمبے بکتہ کم سے کم پانچ میڈے تک گھسیٹتے ہوئے اسے لے جائے جا رہا ہے سنجے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنجے جانکاری ملی ہے کہ آنن پانن میں جو درگاہ کمیٹی ہیں انہوں نے ایکشن لیا ہے انہیں ننمبت کیا گیا ہے دونوں کرمچاریوں کو جی بلکل دیکھیں نشی طور پر جس جیسے یہ خبر میڈیا کے سوال جب جو درگا کے ناجی میں ان کے اوپر پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑی چوک اب وہاں پر ہوئی ہے سب سے اوڑی بات ہے کہ بقاعدہ کئی جار دعوے کرتے ہیں کہ درگاہ کمیٹی کو پورا سرویلانس پر لیا ہوا ہے ٹی سی ٹی وی کیمروں سے نظر رکھی جا رہی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ جب ٹی سی ٹی وی کیمرے لگ رہے ہیں تو آخر یہ گھٹنا انہوں نے کیوں نہیں دیکھی لیکن جب میڈیا سدھانیس اور آترشت کیا اس کے بعد اب انہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے اور جو دونوں یہ کرمچاری میجر آتے ہیں جس میں سے ایک کا نام محب کی جی کا اس کے ادھر دونوں کرمچاری ہیں یہ کرمچاری ایک یہاں پہ ڈیلی ویسی اس پہ لگایا گیا ہے جبکہ دوسرا جو کرمچاری ہے وہ پرمنینٹ یہاں کا کرمچاری ہے ان دونوں کو فیلاں سسپینٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے تین سدھسیوں کی جانچ کمیٹی کا گھٹن یہاں پر کیا گیا ہے اور اب یہ بات آ رہی ہے کہ تینوں کمیٹی کے سدھسیے اس پہ گھنبیٹا سے جانچ کر کر اس پورا معاملے پر آگے کا ایکشن لیں گے جی سنجے گرگ سمباداتا آج میر سے جانکاری دے رہے تھے کیسے ایک محلہ کے ساتھ درگاہ پریسر میں بربردہ پونڈ ویوہار کیا گیا ہے بالوں کو پکڑ کر ہاتھوں کو کھیچ کر گھسیتے ہوئے اس محلہ کو پریسر سے باہر نکالا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ محلہ مانسک روپ سے وکشپ تھی شاید اسے دورہ پڑ گیا تھا لیکن اس طرح کی سلوک کرنا کتنا صحیح ہے یہ بہت بڑا سوال یہاں کمیٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی کارشیلی پر اٹھڑا ہوا ہے اور لگاتار یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بار پھر سے جو درشک ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو ہم بتا دے یہ اجمے شریف مہین الدین چشتی کی درگاہ جس کی مانتہ صرف بیش میں نہیں پوری دنیا میں ہے زائرین بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر ایک زائرین کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس کی تصویریں دل کو درہ دینے والی ہے محمد عبدال صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو اجمے شریف درگاہ کمیٹی کے صدد سے ہیں محمد صاحب آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں کیا کچھ پتا ہے پہلے یہ بتائیے پھر ہم آگے آپ سے باتشیت کریں گے میرا نام پورا محمد عبداللہ شریف ہے میں درگاہ کمیٹی کا صدر ہوں مجھے کل چھ بجے رات میں شام میں اس گھٹنا کی اطلاع ملی جیسے ہی مجھے اطلاع ملی میں نے ان دونوں کرمچاریوں کو سسپنٹ کرنے کی آٹرس ایشو کر دیا اور کل ہی ان کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے لیکن پرشن یہ ہے کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی انہیں نلمبت کرنے کی ایسے ہونے کیوں دیا گیا درگاہ پریسر کے بیچ او بیچ اس کی تو آپ جانچ کریں گے بھی کیا ہی تھا کیوں ہوا اس لیے کہ میں تو بینگلور میں تھا وہاں نازم بھی نہیں تھے وہ بھی چھوٹی پہ گئے تھے لیکن ان کو پہلے اب سسپنٹ تو کر دیا گیا ہے اب پھر جو ہے وہ ہمارے کمیٹی کے میمبرز بٹھائیں جانچ کریں گے اور اس کے اپر کرے لے گے لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے عبداللہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہوا لیکن یہ ہوا کیوں اس کی تہہ تک جانا بہت ضروری ہے اور چونکہ آپ صدر ہیں آپ کو اس بات میں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری ہو جانی چاہیے تھی اور ساتھ ہی کیا آپ نوز 24 پر یہ وعدہ اب کرتے ہیں کہ ایسی حرکت کم سے کم دوبارہ نہیں ہوگی اس پریسر میں جہاں لوگ زہاہ زائرین آستھا کے ساتھ آتے ہیں تو محمد عبداللہ صاحب کو سن رہے تھے آپ جو درگاہ کمیٹی کے صدر ہیں جنہوں نے یہ بات نیوز 24 پر وعدے کے طور پر کہی ہے کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہیں ہوگی اور اگر کسی طرح کی دکت کوئی محلہ کو ہوتی ہے تو ایسے ہی محلہ کرمچاریوں کو تینات کیا جائے گا جو کم سے کم اس طرح کا ویوہار نہیں کریں گی لیکن اس تصویر کو دیکھ کر ایک بات وقتہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ان پرشوں کے بیچ ان درگاہ کرمچاریوں کے بیچ انسانیت نام کی جو چیز ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے جو چیز ہے موسیقی